اگر ہم نے وقت ضائع کر دیا تو ایوبی حملہ کر دے گا خطرہ بڑھ گیا ہے کمگشتگین اسی سلسلے میں حلب گیا ہے اسے جو خطرہ نظر آ رہا ہے اس نے اس کے ہوشٹکانے کر دیئے ہیں اسے یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان دو سالاروں کے بغیر وہ لڑ نہیں سکے گا اس نے مجھے حلب کے راستے سے واپس دوڑا دیا کہ ان دونوں کو ان کے جھنڈے کے ساتھ پورے عزاز سے لاؤ اسی حکم کے تحت ہم ان کا جھنڈا اور گھوڑے لائیں داروغہ اسے اندر لے گیا دونوں سپاہی بھی ساتھ چلے گئے وہ تیخانے میں گئے سالار دو مختلف کھڑڑیوں میں بند تھے پہلے ایک سالار کو نکالا گیا کماندار نے اسے فوجی انداز سے سلام کر کے کہا امیرِ حرن گمگشتگین نے آپ کی رہائی کا حکم بیجا ہے آپ کا گھوڑا اور آپ کا ذاتی محافظ ہمارے ساتھ ہے آپ کے لئے حکم ہے کہ تیار ہو کر فوراں حلب پہنچیں معلوم ہوتا ہے شراب کا نشہ اتر گیا ہے سالار نے کہا میری حیثیت ایسی نہیں کہ آپ کی رائے کی تائید یا تردید کر سکوں کماندار نے کہا میرا کام حکم پہنچانے اور آپ کے ساتھ جانے تک مہدود ہے داروغہ نے ان کی باتیں غور سے سنی اسے یقین ہو گیا کہ کوئی گھڑ بڑ نہیں لیکن دوسرے سالار کو نکالنے لگے تو داروغہ کو شک ہو گیا اس سالار نے کماندار کو دیکھا تو جذبات سے مغلوب ہو کر بولا تم آگئے سب ٹھیک ہے اس نے داروغہ کی موجودگی کو نظر انداز کر دیا تھا داروغہ اناڑی نہیں تھا اس کی عمر قید خانے میں گزری تھی اس نے کوٹھڑی کا تالہ کھول دیا تھا دروازہ کھلنا باقی تھا اس نے تالہ پھر چڑھا دیا اور بولا تحریری حکم نامے کے بغیر میں انہیں رہا نہیں کروں گا کماندار نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ مارا اور اس سے چابی چھین لی دو سپاہی جو سالاروں کے باڈی گارڈ بن کے آئے تھے داروغہ کی پیٹ کے ساتھ لگ گئے دونوں نے خنجر نکال کر ان کی نوکیں اس کی پیٹ پر رکھ دیں کماندار نے اسے سرگوشی میں کہا تم صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار جہاں بازوں کے خبزے میں ہو تم جانتے ہو صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار کیا گیا کرتے ہیں انچی آواز نہ نکلے کماندار نے دروازہ کھولا داروغہ کو دھکیل کر اس طرح کوٹھڑی میں لے گئے کہ قریب سے گزرنے والوں کو بھی شک نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں کوئی جرم ہو رہا ہے اندر لے جا کر اسے صلاحوں والے دروازے سے پرے کر لیا گیا ایک سپاہی نے بڑی تیزی سے ایک رسی جو بمشکل پونگز لمبی تھی اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر رسی کو مروڑا دیا اور دو تین جھڑکے دیئے دروغہ کی آنکھیں باہر نکلائیں وہ تھنڈا ہو گیا تو اسے پتھر کے اس چوڑے بینچ پر ڈال دیا گیا جس پر قیدی سویا کرتے تھے لاش پر کمبل ڈال دیا گیا اس سالار نے بے موقع جذباتی ہو کر یہ مشکل پیدا کر دی تھی ان لوگوں نے باہر نکل کر دروازے پر تالہ چڑھا دیا اور چابی اپنے ساتھ لے گئے باہر کے دروازے کی چابیاں داروغہ کے پاس تھی وہ بھی اس سے چھین لی گئی تھی یہ پارٹی وہاں سے چلی تیخانے سے اوپر آئی تو نیچے کے سنتری نے جا کر خالی کوٹھڑیوں کو دیکھنا چاہا وہ دور سے دیکھ رہا تھا کہ قید خانے کا داروغہ دو قیدیوں کو رہا کر رہا تھا سنتری یہ دیکھ کر حیران ہے کیا کہ اس نے دونوں قیدی سالاروں کو باہر جاتے دیکھا ہے لیکن ایک کوٹھڑی میں ایک قیدی پڑھا ہے اس پر چونکہ کمبل پڑھا تھا اس لیے وہ پہشان نہ سکا کہ وہ کون ہے دوسری کوٹھڑی خالی تھی اس کی نوک قیدی تک پہنچ گئی اس نے نوک قیدی کو چپ ہوئی وہ پھر بھی نہ اٹھا برچی سے اس نے کمبل ہٹا کر اس کا چہرہ ننگا کر دیا یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ وہ تو قید خانے کا داروغہ تھا آنکھوں اور چہرے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ مر گیا ہوا ہے اس نے وہیں سے چلانا شروع کر دیا خبردار خبردار قیدی نکل گئے قیدی نکل گئے وہ اوپر کو دوڑا اس کی پکار پر نقارہ بجنے لگا یہ علام تھا اس وقت فرار ہونے والی پارٹی بڑے دروازے پر پہنچ گئی تھی سنتری دوڑا آ رہا تھا بڑے گیٹ کی چابیاں کماندار کے پاس تھیں انہوں نے قدم تیز کر دیئے اور اندرونی تعلے کو چابی لگائی سنتری نے دور سے کہا انہیں روک لو داروغہ کوٹھڑی میں مرے ہوئے ہیں نقارے کی آواز پر قید خانے کے تمام سنتری اپنی اپنی ڈیوڈی پر پہنچ گئے باہر کی گارڈ دوڑی آئی دروازہ کھول دیا گیا چونکہ یہ خطرے کا علام تھا اس لئے باہر سے آنے والی گارڈ کی نفری ٹریننگ کے مطابق بہت تیزی سے دروازے میں داخل ہوئی سب سے بڑا خطرہ یہ ہوا کرتا تھا کہ قیدیوں نے بقاوت کر دی ہوگی یا کہیں آگ لگ گئی ہوگی وہ سنتری جو چیختہ چلاتا آ رہا تھا باہر سے آنے والی گارڈ کے سیلاب میں گم ہو گیا اس ہڑ بونگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے والے باہر نکل گئے گھوڑے باہر کھڑے تھے وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے لیکن گھوڑے گھوم کر چلے تو کسی نے انہیں للکارا رک جاؤ مارے جاؤ گئے انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی پیچھے سے ایک ہی بار تیروں کی بوچھاڑ آئی دو تیر کماندار کی پیٹھ میں اتر گئے اور ایک تیر ایک سالار کے گھوڑے کے پیچھے حصے میں لگا کماندار نے جسم میں دو تیر لے کر بھی اپنے آپ کو سنبھالے رکھا سالار شمس الدین کا گھوڑا تیر کھا کر بدھ گا شمس الدین نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی اور اسے کماندار کے گھوڑے کے قریب لے جا کر اس کے گھوڑے پر کود گیا کماندار آگے کو جھک گیا شمس الدین نے اس کے ہاتھ سے باگے لے لیں پیچھے سے اور تیر آئے لیکن گھوڑوں کی رفتار اچھی تھی زد سے نکل گئے انہوں نے پیچھے دیکھا قید خانہ دور رہ گیا تھا لیکن دس بارہ گھوڑ سوار ان کے تاقم میں گھوڑے دوڑا چکے تھے آگے علاقہ کھلا تھا آبادی دوسری طرف تھی فرار ہونے والوں نے گھوڑوں کو انتہائی رفتار پر ڈال دیا ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی دونوں سالار نہتے تھے کماندار شہید ہو رہا تھا وہ مقابلہ کرنے کی حالت میں نہیں تھے آگے چٹانے اور ٹیلے آ گئے ایک سالار نے کہا بکھر جاؤ اکیلے اکیلے ہو جاؤ وہ منجے ہوئے سوار تھے تاقب کرنے والے ابھی دور تھے انہوں نے دیکھا کہ فرار ہونے والے ایک دوسرے سے دور دور ہو کر چٹانوں میں غائب ہو گئے ہیں وہ سست پڑ گئے اور نکلنے والے نکل گئے اس وقت حلب کے باہر تینوں مسلمان عمرہ کی جو کانفرنس منقل ہوئی تھی برخواست ہوئی انہوں نے سلطان ایوبی پر حملے کا پلان بنا لیا تھا زیادہ تر عقل سلیبی مشیروں کے استعمال کی گئی تھی انہوں نے یہ بھی طے کر لیا تھا کہ تینوں فوجوں کی ترتیب کیا ہوگی حملے کے لیے گمگشتگین کی فوج کو آگے رکھنا تھا اس کے پہلیوں کی حفاظت کے ذمہ داری حلب کی فوج کی تھی اور پہلے مرحلے کے بعد دوسرا حملہ جو سلطان ایوبی کے جوابی حملے کو روکنے کے لیے کرنا تھا سیف الدین کے سپورت کیا گیا سیف الدین نے اس متحدہ محاذ کو یہ دھوکہ دیا کہ وہ اپنی فوج کا ایک حصہ اپنے بھائی عزت دین مسود کی کمان میں چھوڑایا تھا مشترکہ کمان کو اس نے یہ بتایا تھا کہ یہ محفوظہ ہے جسے وہ ہنگامی حالات میں استعمال کرے گا مگر اپنے بھائی کو اس نے کہا تھا کہ وہ حلب اور حرن کی فوجوں کی کیفیت دیکھ کر آگے آئے اگر جنگ کی حالت ہمارے خلاف ہو گئی تو محفوظہ کو موسل کے دفاع میں استعمال کیا جائے گا اور اگر جوابی حملے میں شریک ہونا ہی پڑا تو یہ شرکت ایسی ہو کہ موسل کا اور اپنے مفاد کا زیادہ خیال رکھا جائے ماہ رمضان شروع ہو چکا تھا ان تینوں فوجوں میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ جنگ کے دوران روزے کی کوئی پابندی نہیں تین چار روز بعد تینوں افواج اپنے اپنے شہر سے کوچ کر گئیں انہیں قرون حماد کے قریب آ کر اکٹھے ہونا اور حملے کی ترتیب میں آنا تھا اس کوچ سے دو روز پہلے سلطان ایوبی اپنی مورچہ بندی دیکھ رہے تھے جب انہیں اطلاع ملی کہ حرن سے دو سالار مفرور ہو کر آئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک لاش ہے سلطان ایوبی نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی وہاں جا کر وہ گھوڑے سے کود کر اترے اور دونوں سالاروں کو گلے لگایا پھر دونوں سپاہیوں سے گلے ملے یہ دونوں ان کے نامور چھاپا مار جاسوس تھے کماندار بھی ان کا جاسوس تھا اور ایک عرصے سے گمگشتگین کی فوج میں تھا سلطان ایوبی نے لاش کے گالوں کا بوسا لیا اور حکم دیا کہ لاش دمشق بھیج دی جائے اور شہیدوں کے قبرستان میں دفن کی جائے آپ یہاں بیٹے کیا سوچ رہے ہیں سالار شمس الدین نے اپنی بپتہ سنانے سے پہلے جنگی باتیں شروع کر دیں میں کمک کا انتظار کر رہا ہوں سلطان ایوبی نے کہا گزشتہ رات اطلاع ملی ہے کہ کمک آج رات پہنچ جائے گی اسے قہرہ سے آنا تھا اس لئے اتنے دن لگ گئے ہیں سلطان ایوبی نے دونوں بھائیوں کو تفصیل سے بتایا کہ ان کی نفری کتنی ہے اور انہوں نے کس طرح ڈپلائی کر رکھا ہے اس وقت سلطان ایوبی نے اپنے تمام دستوں کے کمانڈروں کو بلایا اور شمس الدین اور شاد بخت سے ملوایا پرانے افسر دونوں کو جانتے تھے سلطان ایوبی نے دونوں سے کہا کہ وہ ان کے کمانڈروں کو بتائیں کہ جو افواج حملہ کرنے آ رہی ہیں ان کی جنگی اہلیت کیسی اور جذباتی کیفیت کیا ہے انہوں نے بتایا کہ فاج بہرحال فاج ہوتی ہے دشمن کو اناڑی اور کمزور سمجھنا ایک جنگی لغزش تصور کی جاتی ہے یہ نہ بھولیں کہ مسلمان افواج ہیں جن کے سپاہی پیٹ دکھانے کے عادی نہیں سپاہیوں میں اسکری روح موجود ہے وہ پورے جوش و خروش سے لڑیں گے ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا ہے کہ آپ لوگ درندے وحشی اور عورتوں کے شکاری ہیں اور سلطان صلاح الدین اپنی سلطنت کو وسط دینے آیا ہے سلیبیوں نے ان کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت بھرک کیے سالاروں نے بتایا کہ جہاں تک ان کی قیادت کا تعلق ہے وہ قابل تعریف نہیں ان میں کوئی بھی سلطان ایوبی نہیں سیف الدین اور گمگشتگین اپنی ذاتی مفاد کی لڑائی لڑنے آ رہے ہیں دونوں اپنے حرم اور شراب کے مٹکے ساتھ لائیں گے ہماری جگہ گمگشتگین اپنی فوج کی کمان خود کرے گا یہ قیادت فوج کو طریقے سے لڑا نہیں سکے گی پھر بھی آپ کو محتاط ہو کر لڑنا پڑے گا وہ آپ کو ان پہاڑیوں میں محاصرے میں لینا شاہتے ہیں تینوں فوجوں کی کمان مشترک ہو گئی ہے لیکن وہ دل سے متحد نہیں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ خطیب ابن المخدوم سائقہ قید خانے کا ہوتے دار اور ایک جاسوس پہنچ گئے وہ راستہ بھول گئے تھے اس لیے دیر سے پہنچے سلطان ایوبی کو معلوم تھا کہ خطیب اس کا حامی ہے اور وہ موسل میں اس کے جاسوسوں کی رہنمائی اور نگرانی کرتا رہا ہے سلطان ایوبی نے اسے بھی اجلاس میں شامل کر لیا اور اسے کہا کہ وہ موسل کی فوج کے متعلق کچھ بتائے وہ امیر اپنی فوج کو کس طرح لڑائے گا جو شراب اور عورت کا رسیہ ہو اور قرآن سے فعل نکال کر فیصلے کرتا ہو خطیب نے کہا جس کے سینے میں ایمان ہی نہیں وہ میدان جنگ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا اس نے مجھ سے کہا کہ میں قرآن سے فعل نکال کر بتاؤں کہ سلطان ایوبی کے خلاف جنگ میں اسے فتح ہوگی یا شکست میں نے اسے بتایا کہ چونکہ اس کا یہ اقدام قرآنی حکام کے خلاف ہے اس لیے اسے شکست ہوگی اس نے مجھے قید میں ڈال دیا وہ قرآن کو جادو کی کتاب سمجھتا ہے میں آپ کو قرآن کی کرامات سناتا ہوں میرا فرار قرآن کی بدولت ممکن ہوا ہے سیف الدین نے میری بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی لیکن میری بیٹی بال بال بچ گئی میں آپ سب کو یہ مجدہ سناتا ہوں کہ اگر آپ قرآنی حکام کے پابند رہے اور جنگ کو قومی اور مذہبی سطح پر رہنے دیا تو فتح آپ کی ہوگی یہ جنگ کا مذہبی پہلو ہے فنی پہلو کے مطالق میں یہ مشورہ دوں گا کہ چھاپا ماروں کو زیادہ استعمال کریں آپ کا تو طریقہ ہی یہی ہے لیکن ان مسلمان بھائیوں کے خلاف یہ طریقہ زیادہ استعمال کریں انہیں راتوں کو بھی چین نہ لینے دیں خطیب کو جس اہدے دار نے فرار کرایا تھا وہ بھی ساتھ تھا اس کی درخواست پر اسے فوج میں شامل کر لیا گیا اور خطیب کو اس کی بیٹی سائقہ کے ساتھ دمشق بھیج دیا گیا سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت کو سلطان ایوبی نے اپنے ساتھ رکھا حلب، حران اور موسل کی افواج گوش کرتی آ رہی تھی ادھر سلطان ایوبی کے لیے مصر سے جو کمک آ رہی تھی وہ قریب آ گئی تھی تاریخ یہ دیکھ رہی تھی کہ سلطان ایوبی تک دشمن کی فوج پہلے پہنچتی ہے یا کمک وہ بہت پریشان تھے وہ محاصرے سے ڈرتے تھے کمک کے بغیر محاصرہ توڑنا آسان نہیں تھا انہوں نے دماغی قوت کا آخری ذرہ بھی اس مسئلے پر صرف کر ڈالا کہ وہ محاصرے میں آ گئے تو اتنی تھوڑی نفری سے محاصرہ کس طرح ٹوٹے گا وہ اس قدر پریشان ہو گئے کہ انہوں نے اپنے آلہ کمان کے سالاروں سے بھی اس کا اصحار کر دیا انہوں نے کہا چھاپا مار دستوں کو مکمل طور پر اپنے قابو میں اور اپنی نظر میں رکھنا کمک کا کچھ پتہ نہیں محاصرے کا خطرہ ہے محاصرہ صرف چھاپا مار ہی توڑ سکیں گے اللہ کو جو منظور ہوا وہ ہو کر رہے گا ایک سالار نے کہا یہ قلعہ تو نہیں جس میں محصور ہو کر ہم لڑنے ہی سکیں گے ان چٹانوں پر ہم گھوم پھر کر لڑیں گے اس رات بھی وہ اچھی طرح سو نہ سکے ان کے خیمے میں قندیل جلتی رہی انہوں نے میدان جنگ اور اس کے علاقے کا جو نقشہ بنایا تھا اسی کو دیکھتے اور اس پر نشان لگاتے رہے اگر انہیں کوئی غیر فوجی دیکھتا تو یہی کہتا کہ وہ شطرنج کھیلنے کی مشک کر رہے ہیں سہری کھانے کے لیے جب نپارے بجے اور ان کی فوج جاگ اٹھی تو ان کی بھی آنکھ کھلی انہیں دو خبریں اکٹھی ملیں ایک یہ کہ کمک پہنچ گئی ہے اور دوسری یہ کہ دشمن کی افواج آٹھ دس کوس تک آ گئی ہیں اور شاید کل ہمارے سر پر آ جائیں گی یہ دیکھ بال کی کسی پارٹی کا کمانڈر تھا اس نے بتایا کہ دشمن کی پیش قدمی تین حصوں میں ہو رہی ہے ایک حصہ آگے ہے دوسرا پیچھے اور تیسرا اس سے پیچھے سلطان ایوبی نے جو معلومات لینی تھی لے لیں انہوں نے یہ اطلعہ لانے والے ان کو بھیج دیا اور تربان سے کہا کہ وہ چھاپا مار دستوں کے کمانڈر اور کمک کے آلہ کمانڈروں کو فارن بھلالائے اور انہیں کہے کہ وہ سہری ان کے ساتھ کھائیں انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا اور کمک آ جانے پر شکرانے کے نفل پڑے پھر خدا سے کامیابی کے التجا کی توڑی ہی دیر میں چھاپا ماروں کا کمانڈر آ گیا اور اس کے بعد کمک کے چار کمانڈر آ گئے سہری کا کھانا بھی آ گیا کمک ان کی توقع سے کم تھی لیکن ان حالات میں یہی کافی تھی العادل نے جو اسلحہ بھیجا تھا اس سے سلطان ایوبی مطمئن ہو گئے اسلحے میں چھوٹی اور بڑی منجنقیں زیادہ تھی اور آتشگیر مادہ بھی بہت زیادہ تھا کمک نفری کے لحاظ سے تھوڑی تھی لیکن یہ نفری چونکہ تجربہ کار تھی اس لیے کارگر تصور کی جاتی تھی البتہ یہ دشواری نظر آ رہی تھی کہ اس فوج اور گھوڑوں کو پہلی لڑائی کا تجربہ نہیں تھا اتنے میں انٹیلیجنس کا سربراہ حسن بن عبداللہ بھی آ گیا اس نے بتایا کہ حلب سے اپنا ایک جاسوس آیا ہے جس نے یہ معلومات دی ہیں کہ سلیبیوں نے اس مشترکہ لشکر کو تیروں اور کمانوں کا زخیرہ آتشگیر مادے کے مٹکے اور پانچ سو گھوڑے بھیجے ہیں جاسوس نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ پیش قدمی کے بعد آیا ہے اس لیے اس نے دیکھا ہے کہ یہ مٹکے اونٹوں پر لاد کر لائے گئے ہیں یہ قافلہ الگ تھلگ فوج کے ساتھ ہے منجنیقیں بھی ساتھ ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دشمن منجنیقوں سے آگ کے گولے پھینکے گا اور فیتے والے آتشیں تیر چلائے گا سلطان ایوبی نے چھاپا مار دستوں کے آلہ کمانڈر سے کہا تمہیں سب کچھ بتایا جا چکا ہے اپنا کام تم جانتے ہو اب پہلے منصوبے میں یہ ترمیم کر لو کہ جب تک دشمن حملہ نہ کرے اس پر کہیں بھی شب خون نہ مارنا اطلاع کے مطابق وہ سیدھا قرون حماد کی طرف آ رہا ہے شب خون مارو گے تو اس کی رفتار سست ہو جائے گی حملے کے بعد تمہیں معلوم ہے کہ میں جوابی حملہ نہیں کروں گا دشمن کو میرے حملے کی توقع ہوگی جو میں سامنے سے نہیں عقب سے کروں گا تمہارا کام اس وقت شروع ہوگا جب دشمن عقب کے حملے سے گھبرا کر ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کرے گا ان پہاڑیوں میں سے دشمن کا ایک بھی سپاہی نکل کرنا جائے زیادہ سے زیادہ قیدی پکڑو وہ مسلمان سپاہی ہیں تمہاری قید میں آئیں گے تو حق اور باطل کو سمجھ رہیں گے یہی میرا منشاہ ہے ہمارے مقابلے میں آ کر ہمارے تیروں سے اور ہماری تلواروں سے جو مرتا ہے اسے مرنے سے میں روک نہیں سکتا تمہارے سامنے یہ اطلاع آئی ہے کہ دشمن آتش گیر مادے کے مٹکے لارہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ صحیح حالت میں ہمارے قبضے میں آ جائیں لیکن ان سے تم ایک فائدہ اٹھا سکتے ہو اپنے کسی دستے کے دست بارہ منتخب چھاپا ماروں کو یہ کام سمپو کہ وہ حملے کے دوران شب خون مار کر ان مٹکوں کو توڑ دیں اور آگ لگا دیں دن کے وقت وہ دیکھ لیں کہ مٹکوں کا قافلہ کہاں ہے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ دشمن ابھی ندی تک نہیں پہنچا گھوڑوں کو پانی پلالو اور مشکیزیں بھرلو محصم سرد ہے اور یہ سہرہ نہیں پیاس سے کوئی نہیں مرے گا صرف یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ مصر کا سہرہ نہیں پہاڑی علاقہ ہے اور تھنڈ ہے دھوپ نکلے گی اور بھاگو دوڑو گے تو گرمی آ جائے گی یہاں تمہیں ضرب لگا اور کسی اور طرف نکل جاؤ کا موقع ضرور ملے گا تمہیں اس کی تربیت دی گئی ہے لیکن یہاں خیال رکھنا کہ تمہارے لیے زمین محدود ہے سہرہ میں تو کئی کئی کوس کا چکر کٹ کر دشمن کے اوپر آ سکتے اور تمہیں اپنے چال دوھرانے کے لیے لا محدود میدان مل سکتا ہے یہاں میں نے دشمن کو جس زگہ گسیٹ کر لانے کا بندوبست کیا ہے وہ میدان ہی ہے لیکن محدود ہے وقت نہیں ہے کہ تمہیں چٹانوں اور ٹیکریوں سے متعارف کرایا جائے اس لیے اپنی عقل استعمال کرنا تیر اندازوں کو چٹانوں پر رکھنا گھوڑوں کو ٹیکریوں پر نہ لے جانا جلدی تک جائیں گے ہمارے گھوڑے کچھ عادی ہو گئے ہیں انہوں نے کمک کو محفوظہ کے طور پر رکھ لیا اور کمانڈروں کو اپنی آلہ کمان کے سالاروں کے سپرد کر دیا ان سالاروں کو جنگ کا پلان دیا جا چکا تھا وادیوں میں صبح کی آزان کی کئی مقدس آوازیں گونج رہی تھی سلطان ایوبی نے غسل کیا اپنی تلوار نیام سے نکالی اس کی چمک اور دھار دیکھی اور جذبات اُبل پڑے انہوں نے تلوار دونوں ہاتھوں پر رکھی قبلہ روح ہو کر ہاتھ اٹھائے آنکھیں بند کر کے انہوں نے خدا کو پکارا خدا عز و جل تیرے خوشنودی اس میں ہے کہ مجھے شکست دے تو میں اس زلط کے لئے تیار ہوں فتح دے تو تیری ذات باری کا شکر ادا کروں گا آج میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے خلاف لڑ رہا ہوں اگر یہ گناہ ہے تو مجھے اشارہ دے کہ میں اپنی تلوار اپنے پیٹ میں اتار دوں میں ان بچیوں کی روح کی پکار پر آیا ہوں جن کی عظمتیں صرف اس لئے لٹ گئی ہیں کہ وہ تیرے رسول کی امت سے تھی مجھے تیرے وہ بے بس بندے پکار رہے ہیں جو مسلمان ہونے کی وجہ سے کفار کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنے میں تیرے عظیم مذہب کی عظمت اور عظمت کی حفاظت کے لئے سہراؤں جنگلوں اور پہاڑوں میں بھٹکتا پھر رہا ہوں میرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سچے رب ذوالجلال میں آپ کے قبلہ اول کو آزاد کرانے چلا تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمت میرے راستے میں آ گئی ہے مجھے اشارہ دو کہ ان کا خون بہانہ مجھ پر حلال ہے یا نہیں میں گمراہ تو نہیں ہو گیا مجھے اپنے نور کی روشنی دکھاؤ اگر میں حق پہ ہوں تو مجھے حمد و استقلال عطا فرماؤ انہوں نے سر جھکا لیا اور بہت دیر اسی حالت میں کھڑے رہے پھر اچانک تلوار نیام میں ڈال لی اور باہر نکل گئے ان کے قدموں میں کچھ اور ہی شان تھی وہ اس جگہ چلے جا رہے تھے جہاں ان کے مرکز اور آلہ کمان کے کمانڈر اور دیگر افراد باجمات نماز پڑھا کرتے تھے جماعت کھڑی ہو رہی تھی وہ پچھلی صف میں کھڑے ہو گئے ان کے ایک طرف ان کا باورچی اور دوسری طرف ان کے کسی کماندار کا اردلی کھڑا تھا نماز سے فارغ ہو کر سلطان ایوبی قرون حماد کی طرف روانہ ہو گئے راستے میں انہیں باری باری چار قاسد ملے اور زبانی پیغام دیئے یہ دیکھ بھال کی پارٹیوں کے قاسد تھے جہورن، حلب اور موسل کی مشترکہ فوجوں کی نقل و حرکت اور سرگرمیوں کی خبریں لارہے تھے یہ سلسلہ دن راب چلتا رہتا تھا سلطان ایوبی نے قاسدوں کو رخصت کر دیا ان کے ساتھ سالار شمس الدین تھا اس کے بھائی سالار شاد بخت کو انہوں نے کسی آر طرف متعین کر دیا تھا دشمن کے مطالق جو خبریں مل رہی ہیں ان کے مطالق آپ کا کیا خیال ہے شمس الدین نے پوچھا کیا ہم اتنی تھوڑی سے فوج سے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں گے میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ دشمن کتنا لشکر لائے اور میرے پاس کیا ہے سلطان سلاہدین ایوبی نے جواب دیا میں پریشان اس پر ہوں کہ دشمن حملہ کیوں نہیں کرتا میرے ان مسلمان بھائیوں کے پاس سلیبی جاسوس ہیں کیا سلیبی اتنے اناڑی ہو گئے ہیں کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ مصر سے میری کمک آ رہی ہے اور میں کمک کے بغیر لڑنا ہی سکتا اگر دشمن سرگرم ہوتا تو میرے تمام مسئلے حل ہو جاتے دشمن کا یوں آ کے بیٹھ جانا اور مجھے اتنا وقت دے دینا کہ میں کمک حاصل کرلوں اسے ٹھکانے بھی لگا لوں تمام طرف فاج کے گھوڑوں کو پانی پلا کر پانی کا زخیرہ بھی کرلوں میرے لیے پریشان کن ہے مجھے خدشہ ہے کہ دشمن کوئی ایسی چال چلے گا جو کبھی میرے دماغ میں نہیں آئی یہ لوگ کھیل تماشے کے لیے تو نہیں آئے جہاں تک میں ان لوگوں کو جانتا ہوں شمس الدین نے کہا ان کے پیش نظر کوئی ایسی چال نہیں مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے خدا نے ان کے دماغوں پر مہر ثبت کر دی ہے کیونکہ وہ باطل کے انگیخت اور مدد سے حق کے خلاف لڑنے آئے ہیں ان کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے میں کسی گہری اور خطرناک چال کا خدشہ محسوس نہیں کر رہا شمس بھائی سلطان ایوبی نے کہا مجھے بھی اللہ پر ہی بروسہ ہے لیکن میں جذبات اور فلسفے کی بجائے حقیقت کو دیکھا کرتا ہوں حق پر باطل نے بھی کئی بار فتح پائی ہے کیونکہ حق والے اللہ کے بروسے سے ہاتھ پر ہاتھ دھرکے بیٹھ گئے تھے حق خون اور جان کی قربانی مانگتا ہے اگر ہم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تو حق کی فتح ہوگی باطل میں جو قوت ہے اس کا مقابلہ ہمیں میدان میں کرنا ہے ہمیں حقائق پر نظر رکھنی شاہیے اپنی پوری صلاحیتیں اور جسم کی تمام تر طاقت استعمال کرنی ہے اس کے بعد نتائج اللہ پر چھوڑ دو اپنے آپ کو قش فہمیوں میں مبتلا نہ کرو وہ گھوڑے سے اترے سالار شمس الدین دو اور مشیر اور محافظ جو ان کے ساتھ تھے گھوڑوں سے اترے سلطان ایوبی شمس الدین اور دونوں مشیروں کو ایک بلند چٹان پر لے گئے ان کے سامنے چٹانوں میں گھیرا ہوا وسی میدان تھا جو سینگوں کی شکل کی چٹانوں سے آگے پھیلتا چلا گیا تھا اس طرف جہاں سلطان ایوبی کھڑے تھے دو چٹانے آگے پیچے تھی ان کے درمیان وادی یا گلی تھی جو میدان میں کھلتی تھی یہ گھم پھر کر اس طرف باہر نکل جاتی تھی میدان میں چٹانوں کے ساتھ ساتھ سینگڑوں چھوٹے بڑے خیمے کھڑے تھے ایک طرف اسفاج کے گھوڑے بندے تھے جو خیموں میں تھی دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے باندھ